نواز شریف عدالت میں پیش ہوئے اور بڑی تعداد کارکنان کی وہاں پر موجود ہے اور عدالت سے ان کو اب بری کر دیا گیا ہے ہائی کورٹ نے مواطل کر دیا ہے احتساب عدالت کا فیصلہ اور احتساب عدالت کے فیصلے کو مواطل کرنے کے بعد نواز شریف با عزت بری ہو چکے ہیں اپڈیٹ کریں گے آپ کو بڑی خبر سے متعلق نواز شریف چار سال جلا وطن رہے واپس آئے اپنے کیسز کا سامنا کیا عدالتوں میں جو ان پر کیسز چل رہے تھے اور اب سے کچھ دن پہلے جو دو کیسز تھے فلیکشپ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کو بری کیا گیا ہے اور آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ نواز شریف کو الازیزیہ ریفرنس میں بھی بری کر دیا گیا ہے احتساب عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ نے مواطل کر دیا ہے جس کے بعد نواز شریف کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا ہے اور نواز شریف پر جتنے قیسز سے اب وہ ختم ہو چکے ہیں ایون فیلڈ ہو چاہے وہ فلیکشپ ریفرنس ہو چاہے وہ الازیزیہ کا فیصلہ ہو جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے آیا ہے سامنے جس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے اور یہ تازہ ترین مناظر ہے نواز شریف جب عدالت پیش ہوئے ماری مورنگزیہ بھی وہاں پر موجود ہے جبکہ کارکنان بھی نون لکھ کے وہاں پر موجود ہیں اور کچھ جو نون لکھ کی لیڈر شریف ہے وہ بھی موجود ہے سینیٹر اسحاگ ٹار بھی وہاں پر ان کے ساتھ موجود تھے اسی پر مزید بات کریں گے ابراہیم لکی نے ہمیں اس پر جوان کیا ہے ابراہیم بڑا فیصلہ آیا ہے الازیزیہ میں بری کر دیا گیا ہے نواز شریف کو میں محمد نواز شریف پاکشنان صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ ایک بہت انتہائی اہمیت کی حامل خبر ہے اور پوری قوم اس پر جو ہے وہ جو ہے خوش دکھائی دے گیا ہے کیونکہ الازیزیہ ریٹرنس ہی ایک ایسا ریٹرنس باقی رہ گیا تھا جس میں جو ہے پاکشنان صلی اللہ علیہ وسلم کے قائد محمد نواز شریف کو جو ہے الیکشن پروسس میں کچھ قانونی ہرڈل کا جو ہے وہ سامنا تھا لیکن آج الازیزیہ کیس میں جو ہے برید کے بعد جو ہے پاکشنان صلی اللہ علیہ وسلم کے قائد محمد نواز شریف کے لئے آئندہ کا الیکشن پروسس جو ہے اور جاتے عمرہ سے ایوان نے وزیر آزم تک کا جو راستہ ہے بلکل جو ہے وہ کلیر ہو گیا کسی قسم کی کوئی قانونی جو ہے وہ رکاوٹ باقی نہیں نہیں ہے لہٰذا پاکشنان صلی اللہ علیہ وسلم دون کے لئے دولہ چوبیس کی انتہار بھی مہم جو ہے وہ بھی اب مزید جب وہ ایفیکٹیو ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کئی روز سے پاکشنان صلی اللہ علیہ وسلم دون کے قائد محمد نواز شریف شباز شریف پارٹی میدواروں کے لئے موسط ایفیکٹیو میدواروں کے لئے جہاں انہوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں لہذا یہ عام خیال کیا جا رہا ہے کہ اب جو نیکس جو کمپین ہوگی آج کے بعد وہ پاکشنان صلی اللہ علیہ وسلم دون کے ایک ایفیکٹیو کمپین ہوگی محمد نواز شریف جو ہے وہ سندھ جا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد اور اس کے بعد کئی پی بھی جا رہے ہیں وہاں پر بھی عوام سے وہ خطاب کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پکشنان صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انتہابی میدان وہ مور افیکٹیو ہو چکا ہوا ہے اور کئی قوتیں جنہوں نے دو ہزارہ اٹھارہ میں ان کے اقتدار کا راستہ روکا اور ان کو کیسے سے کنارہ کا شکر کیا وہ ان قوتیں جہاں اب چونکہ ظاہر ہے وہ نہیں ہیں لیکن ان قوتوں کے لئے بھی یہ ایک نموشی کی صورتحال ہے کیونکہ جب ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے گئے تھے اب ان کے لئے بھی ایک نموشی ہے کہ انہوں نے جو ایک پروجیکٹ عمران لانچ کیا تھا وہ ایک فلاپ تھا اور ایک قوم سے ایک دھوکھا تھا تو لہذا کئی چیزیں جو ہیں آج کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ آیاں ہو چکی ہیں ایون فیلڈ کا فیصلہ پہلے ہی آ چکا ہوا ہے فلیکشپ میں پہلے ہی اپنی اپیل جو ہے وہ واپس لے چکی ہے جبکہ آج العزیزہ کیس بھی جو ہے وہ بھی اب ردی کی ٹوکری میں جا چکا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکشم صلی اللہ علیہ وسلم جنون کے لئے اب جو بیٹل فیلڈ ہے مارکہ آٹھ فردی کا دوہزار چوبیس کا تو یہ اب ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہو چکا ہوا ہے اور پاکشم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ردار تک جانے کا جو راستہ ہے وہ اب اس میں جو قانونی اور آئینی جو رکھتے ہیں